بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علیہ السودح الكریم میرے عزیز حمد نو اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ رمضان ببار اسلام التقویم کا نوہ مہینہ ہے قرآن و حدیث کے مطابق رمضان کی ایک خاص اہنیت یہ بھی ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار راتوں سے آلہ و افضل ہے صورت القدر میں اس کا بازہت تھا تذکرہ کیا گیا ہے ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا تمہیں کیا معلوم ہے کہ شب قدر کیا ہے شب قدر ہزار مہینوں سے آلہ و افضل ہے اس دن فرشتے اور روح الامین اپنے رب کی اجازت سے حقیمانہ حکم میں نازل ہوتے ہیں یہ رات فجر کے طروح ہونے تک رہتی ہے مفسرین کے نزدیک قدر کے معنی مرتبہ کے ہیں یہ رات قدر و انجلت کے اعتبار سے افضل و اعلیٰ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی قابل قدر کتاب قابل قدر امت کے لئے اور صاحب قدر معرفت رسول کی معرفت سے نازل فرمائی یہی وجہ ہے کہ اس میں لفظ قرآن تین مرتبہ آیا ہے جو شخص اس رات کی بلاہی سے محروم ہوا یقیناً وہ محروم خیر برکت ہوا حضر عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ رسول ساتمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لائلت القدر کو رمضان کی آخری عشر کی تاقراتوں میں تلاش کرو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے یہ مقدر رات صرف اور صرف میری امت کو عدا کی ہے صحابی کے امت کیونکہ یہ شرط حاصل نہ ہوا رمضان کا مہینہ ہم سے رخ تر رخصت ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو بے پناہ برکتوں اور سعادتوں سے معلومان کریں ملت اسلامی کی ترقی ہو اللہ تعالیٰ میری قوم کے ہر فرد کو محفوظ رکھیں آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ